نتیجے بھی دکھاتے ہیں کہ آخر کہاں کہاں پر کیا کیا اسٹھی رہی ایکزٹ پول میں کیا آنکڑے سافتیاں ہیں چاہے وہ بات مدھے پردیش کی ہو چاہے چھتیز گڑ کی ہو مدھے پردیش کی ہم نے آپ کو تصویر پہلے بھی دکھائی تھے یہ ایکسوس ماہ انڈیا کا سب سے پہلے آپ کو ایکزٹ پول دکھاتے ہیں چھتیز سے چھالیس سیٹ ملتی ہوئی بیجی بی کو نظر آ رہی ہے تو وہی کانگرس کو چالیس سے پچاس آنے کے خاتے میں ایک سے پاک سیٹے ہوئی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایکسوس ماہ انڈیا کا یہ پول تھا آگے بھی آپ کو لگاتار الگ الگ ایجنسیوں کے ایکزٹ پول ہم دکھاتے ہیں جانب کے کیا اگر ہم بات کرے ہیں آ پر تو بیجی بی کو تیتی سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگرس کو ستاون انڈیا کے خاتے میں شونی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے الگ الگ ایجنسی الگ الگ آکڑے بتا رہی ہے پر ایکزٹ کیا ہوگا وہ تو کلی پتا چلے گا سی ووٹر کے ہم بات کر لیتے ہیں سی ووٹر 36 سے 38 بیجے پی کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کانگرس کو 41 سے 53 تو وہیں انیہ کے خاتے میں شونے سے چار سیٹے ہوئی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں الگ الگ ایزنسیوں کی الگ الگ آقنے حالقی 36 گھر کی ہم بات کر رہے تھے 36 گھر میں کس طرح سے کانگرس کو بڑھت مل رہی ہے یہ میٹرائز کی ہم بات کرتے ہیں بیجے پی کو 34 سے 42 سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کانگرس آگے چل رہی ہے 36 گھر کی ہم بات کر رہے تھے 36 گھر میں کانگرس لگاتار آگے چل رہی ہے سیٹے زیادہ ہیں پر پہلے کے مقابلے پچھلی بار کے مقابلے اس بار کہیں نہ کہیں سیٹے کم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگزت پول تو یہی بتا رہا ہے کہ اس بار بیجے پی کو پچھلی بار کے مقابلے کچھ زیادہ سیٹے مل رہی ہیں پر کانگرس کو اس بار جو ہے پچھلی بار کے مقابلے کم سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں حالانکہ ایسا پرباہ کیوں پڑھا یہ الگ الگ طرح کے فیکٹر ہیں الگ الگ طرح کی ناراضگی بھی ہم کہہ سکتے ہیں مانگ کہہ سکتے ہیں عام جنتہ کی ہیں شاید کیا کیا ذہن میں رکھ کر کہ ووٹ عام جنتہ نے کیا کیا بدلاو عام جنتہ چاہتی ہے یہ تو جنتہ کے مند میں ہیں وہی جانے کس موڈ میں آخر ووٹ جنتہ دیتی ہے تو یہاں پر کانگرس کو بڑت مل تھی 68 سیٹے تھی بیجی پی کے پاس پندرہ تھی آنے کے پاس ساتھ تھی زیادہ چرچہ کے لیے لگاتار جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سایوگی جوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کا ہی روک کر لیتی ہوں تصویر بدلی بدلی نظر آ رہی ہے چھتی اس گھر میں بھوکال سا لگ رہا تھا تاکہ نئی اس بار بھی کانگرسی آئے گی پر جس طرح کے ایکزٹ پول آئے ہیں سامنے وہ دکھا رہے ہیں کہ کانٹے کی ٹکر ہے اس بار جی بلکل بستر کا جو سیٹ ہے بستر کے جو بارہ ویدھان سب آئے ایک کافی مہتبور مانے جاتے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو بستر کو جیت لیا وہ ستہ تک پہنچ لیا ستہ کی کنجی بستر کہلاتی ہے ایسے میں بستر کے سب ہی بارہ سیٹوں میں اس بار جو مقابلہ ہوا وہ کانٹے کا ہوا ہے بستر کی جو بارہ سیٹ ہے اس میں 2018 میں سب ہی سیٹیں کانگرس کی جھولی میں آگئے بستر کی جنتہ ایک بات بتا دوں بستر کی جنتہ جو جنادیس دیتی ہے وہ لنبے سمیت تک کسی دل کو دیتی ہے بات کریں بجی بی کو بجی بی کو پندرہ سال تک جنادیس بستر کی جنتہ نے دیا بستر کے آدھیوں سے نے دیا اس کے بعد 2018 میں جو پیڑنام آئے وہ پورے کانگرس کے جھولی میں چلے گئے لیکن اس بار کا جو مقابلہ ہے یہ خاموش جنتہ جو خاموش آدھیوسی جنتہ ہے وہ ابھی تک خاموش ہو کے جو مددان کیا ہے اور اپنے نیتہ کو چل لیا ہے اور یہ نینے کل پتا چل جائے گا کس نیتہ کی جیت ہوئے اور کس نیتہ کی ہار ہوئے لیکن بستر کا جو بارہ سیٹیں کافی اہم مانونا جاتا ہے ایک جیٹ پول کے جو نتیجے آئے جو مام سامنے آئے اس سے کانگرس کافی خوش ہے کانگرس کا دعویٰ ہے کہ ہم بستر کے سبی بھارہ سیٹیں جیت رہے ہیں لیکن بی جی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بستر کے جو سیٹیں ہیں وہ اس بار بھاشپا کے جھولی میں آئیں گے کیونکہ بستر میں جو کام ہوا ہے بلکل نہیں ہوا ہے بھشتہ چار کی بات کو لے کر جنتہ تک پہنچے ہیں تو وہی کانگرس بھی جو یوجنا ہے اپنے پاس سل کی یوجنا کو بتا کے جدہ تک پہنچی اب دیکھنا ہوگا کہ جو بستر کے جو آدیوسی جنتہ ہے بستر کے جو لوگ ہیں کس دل کو چونے ہیں اور کس دل کے نیتا کو ویدان سوا تک پہنچاتے ہیں جی 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 ٹھیک لگاتار بنے رہی ہے راجنان کاف کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں راکیش لگاتار جوڑے اوپے ہیں راکیش ہوت سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اور کہیں نہ کہیں پچھلی بار کے مقابلے اچھا پردرشن اس بار بیجی پی نے کیا ہے اور ٹکر میں آئی ہے پچھلی بار کے مقابلے آخر یہاں پر بھی تصویریں آپ ہوت سیٹ کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی ری تو بتا دوں کی راجنان گاؤں بچے ہوت سیٹ ہے پور مکونتی رمن سنگھ یہاں سے چونوہوی میدان پر ہیں اور لگاتار جو ہے وہ یہاں سے ویدائک ہے راجنان گاؤں کے ویدائک ہے اور اس بار بھی انہوں نے تالٹ ہو کیا اور کہیں نہ کہیں ان کو امید ہے کہ پردیش میں پور محمد سے بھاجپا کی سرکار بن رہی وہ بھی اچھے متوں سے جیت رہے ہیں انہوں کا کل بیان آیا تھا لیکن آپ کو بتا دوں کی جو راجنان گاؤں لوگ سبح چھیت رہے ہیں وہاں پچھلی جو 2018 کی بات کریں اس میں آٹھ سیٹوں میں سات سیٹوں میں کانگریس کا کبجہ تھا صرف پور مکمنتری رمن سنگھ ہے وہی راجنان گاؤں سے جیت پایا تھے بھاجپا کی ایک سیٹ بس تھی لیکن سات سیٹوں میں کانگریس نے کبجہ گیا تھا لیکن اس بار ستیتی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو ایک جیگ پول کے جو آکڑے آئے ہیں اس کے حساب سے کہیں نہ کہیں جو ہے کانگریس کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو لوگ سبح کی جو لوگ سبح کے اندر گت آنے والے جو آٹھ سیٹیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کانگریس کو نقصان ہوتا 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 نظر آ رہا ہے اور آپ کو بتا دو کہ نقصال پراہ ہوئی چھیتر بھی کچھ چھیتر ہیں جیسے مولا مانپور ہیں کھہرہ گڑھ کا کچھ چھیتر آتا ہے تو اس بار چناؤں جو ہیں وہ سانتیپور ہوں میں ہے پھورس کی ادھکتہ تھی اور نقصالی کہیں نہ کہیں پیک پھوٹ پہ بھی تھے اور سانتیپور چناؤں ہونے کے قارن لگا دار جو ہے اور ہر بار جو جو جلے کی بات کرے لگ بگ 80% سے ادھک جلے میں ہوئے ہیں اور مدداتاؤں نے پڑھ چڑھ کر اپنے مددان کا اپیوب کیا ہے اور مددان کے اندر تک پہنچے تھے لیکن بہرحال دیکھ رہا ہے ہوگا کہ جیت کی جو چاوی ہے جنتا کس کے ہاتھ میں سوپتی ہے ستا کا جو سواد ہے کون سی پارٹی چکے گی بھاجپا چکے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی تین کو مدگڑنا ہونی ہے اور کل اس پسٹ ہو جائے گا کہ جیت کی چاوی کس کے ہاتھ میں جنتا سوپ رہی ہے اور سرکشہ ورستہ کے کڑے انتظام یہاں راجنان گاؤں میں کیے گئے ہیں چھتیزگر ویئر ہاؤس کارپوریشن کا جو گوڑام ہے وہاں مطو کی گنتی ہوگی ہے صبح آڈ وجے سے مطو کی گنتی ہوگی اور چودہ ٹیبل لگائے گئے ہیں اور لگ بگ سولہ راؤنڈ میں اس ستیتی ساپ ہو جائے گی ریتو جی ٹھیک 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 آپ دونوں کا ہی بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنی کے لئے ٹھیک 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 ٹھیک